ارکسن کا نفسی سماجی نشنما کا نظریہ ارکسن's theory of psychosocial development ارکسن کا نظریہ بھی فرائیڈ پیاجزی گارڈز کی کور بر کی طرح سے مختلف مدارج یا منازل پر مشتمل ہے اس نے سماجی نشنما کی آٹھ سٹیجز بیان کی ہیں اس نے کہا کہ ہاں سٹیج پر فرد کو ایک نموی بہران کا سامنا کرنا پڑتا ہے نموی بہران سے مراد ہے کہ اگر کہیں پر کسی ضرورت کی تشفی نہیں ہوتی یا فرد کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے تو وہ نموی بہران ہے فرد اس بہران سے کسی نے کسی طرح سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ماحول میں ارجسٹ ہو سکے اور فرد مطابقہ اختیار کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے اس کے اثرات اگلی منظر تک جاتے ہیں اگلی سٹیج تک جاتے ہیں ایرکسن کے مطابق کسی ایک منزل کے تجربات اسی منزل پر ختم نہیں ہوتے بلکہ آخری منزل تک اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور منتقل ہوتے ہیں ایرکسن نے اپنی تھیری کی آٹھ سٹیجز بیان کی ہیں پہلی سٹیج ہے بنیادی اعتماد اور بے اعتمادی پہلی منزل کا دورانیاں پیدائش سے لے کر دیر سال تک ہے یہ وہ مرحلہ ہے جس میں نیو بورن مکمل طور پر پیرنٹس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اس کو دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کی دیکھ بال مناسب طریقے سے کی جائے تو اس میں ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے دوسروں پر اعتماد پیدا ہوتا ہے لیکن اگر والدان اس کی تربیت اس کی دیکھ بال صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو بچہ میس ٹرسٹ کی قفیت کا شکار ہوتا ہے وہ خود پر اور دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا اعتماد نہیں کرتا اپنے پیار میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا اگر اس سٹیج کی کامیابی یا ناکامی دونوں کے اثرات اگلی سٹیج پر منتقل ہوتے ہیں دوسری سٹیج ہے خود مختاری اور شرم و شک یہ منظر تین سال کے عمر تک جاری رہتی ہے اس دور کا اہم ترین بہران ہے ٹوائلر ٹریننگ تربیت اجابت اگر یہ تربیت مناسب طریقے سے ہو جائے تو بچے میں خود مختاری پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بچہ اپنی انرجی کو دوسری سکیز کی طرف سکیز کو سیکھنے میں استعمال کرتا ہے وہ حالات پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے فوری خواہشات کو موجود طریقے تک مؤخر کرنا سیکھ جاتا ہے اس دور میں اگر بچے کو بالکل توجہ نہ ملے یا حض سے زیادہ اس کی کیر کی جائے تو اس میں ججہ کو شک پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ٹوائلر ٹریننگ کے جو سرات ہے اس کا ذکر ہمیں فلائٹ کی تھیری میں بھی ملتا ہے اب دوسری اس سٹیج میں جو امپورٹنٹ ٹاسک ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتے ہیں کہ بچہ اپنے لیے کلاؤس یا ڈریسیز کا چوائز کر سکے اپنے لیے فوڈ ٹیسٹ ڈیویلپ کر سکے اپنے لیے اپنے لیے ٹوائلز چیوز کر سکے اور خود سے انڈیپینڈنٹلی ٹوائلٹ جا سکے پہل قدمی اور احساس جرم تیسری سٹیج ہے یہ منظر تین سال کی عمر سے شروع ہو کر چھ سال کی عمر تک رہتی ہے اس کا جو بہران ہوتا ہے وہ ہے ازادی حاصل کرنا یعنی بچے انڈیپینڈنٹلی کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ ایسا دور ہے جس میں بچہ اپنے سارے کام خود اور اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے بچہ زور دے کر اپنی بات منمانے کی کوشش کرتا ہے ہر کام میں ہار ڈالنا چاہتا ہے ہر تجربہ خود کرنا چاہتا ہے اس میں اگر بچے کی حوصلہ فضائی کی جائے تو بچے میں انیشی اٹیو کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یعنی انیشی پہل قدمی کی لیکن اگر ڈانڈا بڑ کر دی جائے خموش کروا دیا جائے یہ بہت زیادہ دکارہ جائے تو اس میں احساس جرم پیدا ہوتا ہے فرد کسی کام کو خود سے شروع کرے اور اس کی ذمہ داری قبول کرے تو یہ پہل قدمی ہوتا ہے محنت اور احساسے کم تری چھ سال کے عمر سے لے کر بارہ سال کے عمر تک کا یہ دور ہے اس میں بچے کے سماجی تعلقات میں بہت خصت پیدا ہوتی ہے بچہ سکول جانا شروع کرتا ہے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں زندگی کے ہر دور میں بچے کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اسے اپنے تعلیمی ادارے سے نسابی اور ہم نسابی محاتے سیکھنی پڑتی ہیں گھرہ کرنے دہرانا بھی پڑتا ہے مشک کرنی پڑتی یعنی بچے کو محنت کرنی پڑتی ہے اگر بچے محنت کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس میں محنت پیدا ہوتی ہے لیکن اگر وہ اپنی اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی تو بچے میں احساسے کم تری پیدا ہوتا ہے وہ خود کو انفیریر سمجھنے لگ جاتا ہے شناخت اور کرداری تس بزر یہ منزل بلوگت کے دور پر مشتمل ہے ایڈالنسس پیریٹ پر مشتمل ہے اس دور کا بہران ہم جولیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے بلوگت کے اس دور میں فرد میں اس ویاتی نفسیاتی سماجی تبدیلیاں بہت تیزی سے ہوتی ہیں فرد ان تبدیلیوں کے ساتھ ارجسمنٹ کرنے میں کچھ مشکل بھی ہوتی ہے وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ یا فرینڈز اس کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے ان جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے دوستوں کی خاطر والدین سے بھی اختلافات ہوتے ہیں ذاتی شناخت کا شدہ سے خواہش مند ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے مکمل خودمختاری مل جائے وہ کچھ بین کر دکھائے اس دور میں اگر فرد کو مناسب طریقے سے خودمختاری دی جائے تو وہ اپنی شناخت قائم کرے گا لیکن اگر اس کو اپنی شناخت قائم نہ کر سکے تو وہ کرداری تسبزب کا یا کنفیوزن کا شکار ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ موقع محل کے مطابق صحیح اقدامات نہیں اٹھا سکتا اس میں ڈسیئن میکنگ کی جو اہلیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا متزلزل ہو جاتی ہے ارجسمنٹ میں پرابلم ہوتے ہیں انسیت اور تفرد یہ دور جوانی پر محیط ہے اس میں فرد مکمل شباب پر ہوتا ہے یعنی پور ینگ ہوتا ہے وہ نئے منصوبے بناتا ہے عملی طور پر کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی ایڈکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اپنے لئے پروفیشن ان کا انتخاب کرتا ہے گھر بساتا ہے ایک کمپلیٹ اس کی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اس کی جو خواہش ہوتی ہے اس دور کی وہ ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے یعنی فرد دوستوں سے قریبی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے شدید وابستگی چاہتا ہے اس دور میں فرد کی جذباتی وابستگی کی تسکین نہ ہو تو خود کو ورثلس یا بے بکر سمجھنے لگتے ہیں اسے زندگی بالکل بے مقصد لگتی ہے اور نتیجہ کے طور پر وہ احساس تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اس دور میں ہم جولی اور جن سے مخالف کے ساتھ تعلقات گرم جوشی پر مبنی ہوں تو انصیت پیدا ہوتی ہے لیکن اگر تعلقات سرد مہری ہو پر ہوں تو فرد تنہائی اور تفرد کا شکار ہو جاتے ہیں پیدا واریت اور جمود اس منزل کا آقاز جوانی ڈھلنے پر ہوتا ہے فرد دیر عمر کا ہو جاتا ہے جوانی کی منصوبہ بندی کے اس رات اس میں نمائیں نظر آتے ہیں فرد کا کردار والدین اور اتعلیق کا ہو جاتا ہے فرد خود کو اولاد اور اولاد کو مطمن کرنے میں لگا رہتا ہے گھرے لزمداریہ نباتا ہے با مقصد زندگی گزارے تو پیدا واریت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی فرد ذاتی صلاحیتوں کو اپنی اور دوسروں کی فلاح کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے انتیجے میں سماجی تعلقات اور زندگی پرسکون ہوتی ہے اگر فرد کوئی موقع نہ ملے یا وہ ایسا نہ کرسکے تو وہ ذو معطل ہو جاتا ہے یعنی خود کو بیکار سمجھنے لگتا ہے رجت کر جمود کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے اور اس کی سماجی زندگی جمود کا یعنی اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس میں بلکل رک جاتی ہے اور جمود کا شکار ہو جاتی ہے انائی واحدت اور مایوسی ایڈکسن کی بیان کردہ نفسی سماجی نشن ماہ کی یہ آخری منزل ہے یہ دو ریٹائیمنٹ اور بڑھاپے پر مشتمل ہے اور اس کا انحطاعت لازمی جوز ہے یعنی اس میں فرد کی قوت میں اس کی اس کی جسمانی ازاں میں اس کی سوچ میں اس کی خیالات میں کمی آ جاتی ہے اس دعام میں فرد زندگی کے حقائق کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے ماضی کے تجزیہ کرتا ہے فرد نے اس سے پہلے کے دوار میں اگر کامجا منصوبہ بندی کی ہو اور قابل رشت کی زندگی اگذاری ہو تو وہ مطمئن ہوتا ہے خود پر فخر بھی کرتا ہے تو اسے انائی واحدت کرتے ہیں دوسرے صورت میں اگر فرد نے ناکام زندگی گذاری ہو تو پشتاوے کا شکار رہتا ہے مایوسی ناامیدی کا مزارہ کرتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے